بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم 2018 میں فوت ہو جانے والے پاکستان کے 14 بڑے سیاستدانوں کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات فرام کریں گے اس سے پہلے ایک ویڈیو کا باقیدہ کاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو ملک پاکستان کے سینئر سیاستدان اور تحریک استقلال کے بانی ائر مارشل ازگر خان کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ازگر خان پاکستان کی قوم اسمبلی میں ایمینے بھی رہ چکے ہیں اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی زندگی کا جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ تحریک استقلال کی جانب سے ہی لڑا تھا جس جماعت کے بانی ائر مارشل ازگر خان تھے ازگر خان پانچ جنوری دوزار اٹھارہ کو وفات پا گئے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ایم پی اے سردار احمد علی پتافی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بھی پانچ جنوری دوزار اٹھارہ کو وفات پا گئے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ایم اے اور سابقہ وفاقی وزیر میر ہزار خان بجرانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو یکم فروری دوزار اٹھارہ کو وفات پا گئے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اہنوہ اور سابقہ ایم اے آیاز سومرو کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں نے 20 مارچ 2018 کو وفات پائی پانچ میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلمی نواز کے سابقہ ایمینے اور سینیا رہنوہ رجب علی بلوچ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 13 ماہی 2018 کو وفات پا گئے شٹے نمبر پر آپ لوگوں کو متحدہ قومی وومیٹ کے اہم رہنوہ اور سابقہ ایمینے سلیم شہزاد کے بارے میں بتاتے ہیں سلیم شہزاد 8 جولاہی 2018 کو وفات پا گئے ساتھویں نمبر پر آپ لوگوں کو عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے سبائی اساملی کے امیدوار حارون بلور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہیں ایک خودکش دھماکے کی صورت میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے اور وہ 10 جولاہی 2018 کو وفات پا گئے آٹھویں نمبر پر آپ لوگوں کو نواب سراج رئیسانی جو کہ بلوچتان عوامی پارٹی کی جانب سے سبائی اساملی کی نشست پر امیدوار تھے یہ 13 جولاہی 2018 کو ایک بم دھماکے میں جان بھاک ہو گئے سابقہ سبائی وزیر اکرام اللہ گنڈپور کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 22 جولاہی 2018 کو ایک بم دھماکے میں جان بھاک ہو گئے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلمی نواز کی سابقہ صدر محترمہ کلسوم نواز کے بارے میں بتاتے ہیں جو لینڈن میں 11 سپٹیمبر 2018 کو وفات پا گئے 11 نمبر پر آپ لوگوں کو سابقہ سینیٹر اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ بولانا سمی الحق کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں اسلام آباد میں 2 نمبر 2018 کو قتل کر دیا گیا 12 نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلمی نواز کے سابقہ ایمینے نجف عباسیال کے بارے میں بتاتے ہیں جو 11 نمبر 2018 کو وفات پا گئے 13 نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ سے تعلق رکھنے والے سائبزادہ تاہیر سلطان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پاکستان مسلمی نواز کی جانب سے 1997 میں ایمینے متقب ہوئے تھے اور یہ 30 جولائی 2018 کو وفات پا گئے اور آخر میں 14 نمبر پر آپ لوگوں کو متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھنے والے سابقہ ایمینے علی رضا عبدی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہ 25 دسمبر 2018 کو ان کے گھر کے سامنے دو لوگوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی